اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہ وابی حمدیکہ لا الہ الا انتا استغفرکا واتوب علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ایک بڑی بلیس پہن ہے جو کہ درود پاک ورد کرتی اور کرواتی ہیں اور لکھتی اور لکھواتی ہیں یہ درود رحمت کا ویٹ کرتی ہیں اور ان کا روزہ تھا روزے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہیں یہ کہہ دیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کلاس روم ہے بہت زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہے جو دیکھنے میں تو بڑا نیک لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو جو بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس پر شک ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو نہ علو بنا رہا ہے اس کی حقیقت اصل میں کچھ اور ہے یہ جیسے لوگ باقی کے اس کی بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی بات نہیں مانتی ہیں الٹائی اس کو کہتی ہیں کہ تم جو اصل میں ہونا یعنی کہ تم جو ریل میں ہو وہ سامنے آؤ تو وہ ایک دم سے پھر اس کا جو پہلے روپ ہوتا ہے ایک نیک انسان کا وہ بدل جاتا ہے یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ ایک دم درجال جیسا بن جاتا ہے عجیب شیطان سا وہ ان بہن کو خواب میں بولتا ہے کہ تم درود پاک ورد کرنا چھوڑ دو یہ بہن اس کی بات نہیں مانتی ہیں درود پاک ورد کرتی رہتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو نہ تیر مارنا شروع کر دیتا ہے مطلب یہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر خوب تیر وہ برساتا ہے اور ان کے جو پاؤں ہیں اور ان کے ہاتھ ہیں ان کے بازو وہ زخمی ہو جاتی ہیں یہ درود پاک پھر بھی ورد کرتی رہتی ہیں ان پر کیا ہوتا ہے کہ اتنے تیر برساتا ہے وہ ان کو اتنا زخمی کرتا ہے کہ ان کے جو بازو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں ان سے ان کے جو پاؤں ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کی زبان پر تیر مارتا ہے اور ان کی زبان آگے سے کٹ جاتی ہے یہ بہن کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ خون نکلتا ہے اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ زمین بھر رہی ہوتی ہے خون سے اور وہ نہ ہسنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب حال دیکھو اپنا لیکن یہ ماشاءاللہ سے ورد کرتی رہتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورد کرتی رہتی ہیں اور چلتی جا رہی ہیں ساتھ میں ان کا ورد جاری ہے تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پہن کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پہلی والی حالت میں آ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ساتھ واپس لگ جاتے ہیں اور ان کے زبان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جتنے زکم تھے وہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہتا اور نہ ان کو کوئی تکلیف کوئی درد محسوس ہوتا ہے درود پاک یہ ورد کرتی رہتی ہیں وہاں پہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں تو یہ بہن ان سے کہتی ہیں کہ درود پاک نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ یہ اس جگہ سے چلی جاتی ہیں جہاں پر دجال لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ پر جاتی ہیں جہاں پر آلیڈی وہ موجود ہوتا ہے اور وہاں پر اس نے ایک اور شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے ناؤزو بیلا جیسے خدا نہیں بنا ہوتا وہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے ایک اور ڈیفرنٹ شکل میں اور وہ جیسے بتوں کی نہیں صورت ہوتی ہے ویسی اس کی صورت ہوتی ہے وہاں پر یہ دجال کچھ لوگوں کو مارنا چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ بہن ان لوگوں کو ایک کمرے میں پناہ دیتی ہیں ان کو وہاں لے کے جاتی ہیں انہیں کہتی ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھیں جن لوگوں کو یہ پناہ دیتی ہیں اس کمرے کے اندر وہ لوگ اس کمرے میں ناؤزو بیلا اپنے خدا جو ہوتی ہیں ان کی تصویریں لگا لیتی ہیں جن کو پوچھتے ہیں تو وہاں پر بلکل سامنے کمرے کی دیوار کے اوپر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر موجود ہوتی ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اسم شریف ہوتا ہے یہ بہن ان لوگوں سے کہتی ہیں کہ یہ تصویر جو ہے اس کو آپ لوگوں نے بلکل نہیں ہٹانا یہاں سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے ان کی تصویریں لگائیں ہیں یہ بہن ان کو بولتی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے اپنی عبادت اپنی رسومات وغیرہ کرنی ہے آپ کر لیں کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ کسی کو بھی زبردستی ان کی عبادت سے ان کا جو بھی دین ہے اس عبادت کو کرنے سے ان رسومات کو ادا کرنے سے زبردستی زور اور زبردستی جبرز کے ساتھ نہیں روکنے کی اجازت دیتا تو یہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے اپنی عبادت کرنی آپ کریے لیکن اس بلیس تصویر کو یہاں سے نہیں آپ لوگوں نے بلکل ریموف کرنا یہ جب جانے لگتی ہیں تو پیچھے سنگھ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو ہٹا دیں گے وہاں سے تو یہ بین مرگیں ان سے کہتی ہیں کہ دیکھیں اگر میرے دین نے مجھے اچھائی کی تعلیم دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ تصویر یہاں سے ہٹانے کی اجازت دوں گی اور یہ ان سے کہتی ہیں کہ اگر یہ تصویر ہٹائی گا آپ نے تو میں نے پھر آپ کو یہاں سے نکال دینا ہے اور یہ ان سے کہتی ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور اس مبارک نام کے پیچھے تو ہماری جان بھی قربان ہو سکتی ہے اور یہ ان سے کہتی ہیں کہ اگر میں دروت پاک نہیں چھوڑ سکتی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی نہیں چھوڑ سکتی اور یہ میں تصویر بھی یہاں سے نہیں ہٹنے دوں گی اور اس کے بعد پھر ان بین کی آنگ کھل جاتی ہے زمان اللہ یہ بین کہتی ہیں کہ جتنا ہم لوگ دروت پاک سے جوڑے رہیں گے اتنا ہم فتنوں سے دور رہیں گے بے شک ایسا ہی ہے دیکھئے یہ جو ہم جس زمانہ آخر میں ہے اس میں اتنے فتنے ہیں اتنے اس میں فتنے ہیں اور ہر کوئی یہی ایکسپیرینس کر رہا ہے کسی کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کسی کو کوئی گائٹ کر رہا ہے کہ دروت پاک کے توفیل آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو سارے کا سارا حفاظت کا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہے ہمیں اس کی اشت ضرورت ہے خاص طور پر یہ جو دور کھل چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور اب آئیسہ ایسہ بونی دنیا نے اس لپیٹ میں آتے جانا ہے آتے جانا ہے اور سب سے قیمتی چیز جو ہم لوگوں کی ٹیسٹ ہوگی نا اس فتنوں کے دور میں وہ ہے ایمان ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا جتنا سٹرونگ ہوگا وہ طبی ہوگا جتنا زیادہ تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ ہوگا کیونکہ ہماری پروٹیکشن ہماری پناہ کا وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جتنی درود پاک کی کسرت کریں گے اتنی محبت پیدا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جانا ہے لکھتے اور لکھواتے جانا ہے ایک کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جانے اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھنا ہے خاص طور پر فلسطین کو اجازت دیجئے صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدی حبیب اللہ